اسلام علیکم میں ہوں عائشہ ارشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو کرونکل جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کچھ عرصہ سے لاہور کافی حد تک فضائی الودگی کی وجہ سے متاثر ہے اور اسی وجہ سے کچھ چھٹیاں بھی دی گئی تھی کچھ عرصے کے وقفے کے بعد لاہور ایک بار پھر خطرناک فضائی الودگی میں گرا ہوا ہے جہاں ائر کالٹی انڈیکس اے کیو آئی خطرناک سطح پر پہنچ گیا ڈون اخبار کی ریپورٹ کے مطابق شہر میں پانچ دن تک نسبتاً بہتر اب وہ ہوا رہی لیکن منگل کی صبح نو بجے ائر کالٹی انڈیکس چار سو ایک پر ریکارڈ کیا گیا جو سانس لینے کے لیے انتہائی غیر محفوظ قرار دی گئی سطح ہے گلوبل ائر کالٹی مونیٹرنگ پلیٹ فارم ایک ائر ڈوٹ کوم کے عداد و شمار کے مطابق دوپہر میں صورتحال قدر بہتر ہوئی جب شام سات بجے تک ایک یو آئی ایک سو اٹھاستی تک آ گیا تاہم اس میں مسلسل بہتری کی امیدیں دم توڑ گئیں جبکہ ہوا کا میار دوبارہ خراب ہوا جو رات نو بجے ایک یو آئی دو سو چھتیس ریکارڈ کیا گیا فضائی علودگی کی اس خراب صورتحال کے باعث لاہور دنیا کے علودہ ترین شہروں کی فہرست میں تیسرے نمبر بڑھا گیا یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ پچاس سے کم ایک یو آئی سانس لینے کے لیے محفوظ سمجھا جاتا ہے اور لاہور کا موجودہ انڈیکس صحت عامہ کے لیے شدید خطرے کی نشاندہی کرتی ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں ہوا کا میار نمائیہ طور پر مختلف ریکارڈ کیا گیا فدا حسین ہاؤس کے علاقے میں ائر کوالٹی انڈیکس تین سو چون سٹھ سید مراتیب علی روڈ پر تین سو نو سی ای آر پی آفیس پر دو سو بیاسی پولو گراؤنڈ کینٹ میں دو سو ستر لاہور میں امریکی کونسلیٹ میں دو سو ستر لاہور امریکن سکول میں دو سو سرسٹھ ریکارڈ کی گئی لاہور میں روایتی طور پر سردیوں کے موسم خصوصاً اکتوبر سے فروری تک ہوا کا میار میں کمی ہوتی ہے اکتوبر سے فروری تک ہوا کے میار میں کمی ہوتی ہے اس عرصے کے دوران پنجاب کے وسیع تر صوبے میں کسان فصلوں کی باقیات کو جلاتے ہیں جس کی وجہ سے سموگ میں اضافہ ہوتا ہے لاہور میں فضائی علودگی کا بنیادی سبب گاڑیوں سنتی اخراج انٹوں کے بٹوں سے نکلنے والا دھوان فصلوں کی باقیات کچھرے کو جلانا اور تمیراتی مقامات کی دھول مٹی شامل ہیں بنیادی دانچے کی تعمیر کے لیے جنگلات کی کٹائی بھی اس میں اپنا بڑا حصہ ڈالتی ہیں واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے پنجاب کی نگران حکومت نے صوبے میں سموگ سے نمٹنے کے لیے ایک ماہ کے لیے تمام سرکاری اور نجی سکولوں میں طلبہ اور طالبات کے لیے ماسک لازمی قرار دیتے ہوئے صوبے بر میں سموگ ایمرجنسی نافذ کی تھی اس کے علاوہ دو روز قبل لاہور ہائی کورٹ نے سموگ پر کابو پانے کے لیے صوبائی دارالحکومت کے تمام سکولوں اور کالجز کو 18 نویمبر کو بند رکھنے کا حکم دینے کے ساتھ دفاتر میں ہفتے میں دو روز گھر میں کام کرنے کی پولیسی اپنانے کی تجویز دی تھی اس تمام پولیسی اور چھٹیاں دینے کے بعد موسم کچھ حد تک بہتر ہوا تھا لیکن اس کے بعد دوبارہ فضائی علودگی میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے اور لاہور کی فضاء کافی حد تک علودہ مانے جا رہی ہے اور سموگ ہر طرف اب بھی پھیلی ہوئی ہے